ہم بستری کے مسائل و آداب اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی سیکس پوزیشن اپنا سکتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تئیس بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے حیض یعنی مہواری کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو بائیس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی دبر یعنی پیچھے سے ہم بستری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال یعنی فارغ ہوں یا نہ ہو غسل واجب ہوتا ہے بخاری دو سو اکامے ہم بستری کے فوراں بعد غسل کرنا واجب نہیں اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور غضو کر کے سو سکتے ہیں مسلم شریف سات سو پانچ نمبرہ دوسری یا دیسی بار ہم بستری کرنی ہو تو ہر بار درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں ہے استنجا اور غضو کافی ہے اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑھنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے مسلم شریف چونتی سو سات بیوی سے عزل کرنا جائز ہے بخاری بائیس سو کنتیس خلوت یعنی ہم بستری کی باتیں دوستوں سہیلیوں کو بتانا حرام ہے اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیں اور بلائکن کو دکھر لیں